بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو ہمارے ایڈوکیشنل اور انفارمیشنل چینل فیزکس آسان کے فورم پر خوش آمدید آج ہم اپنے ٹیکنیکل بورڈ سے ریلیونٹ جو طلبہ ہیں ان کے لیے کیسی خوشخبری لے کر آئی ہیں جس کا ان کو بڑی بیچینی سی انتظار تھا ڈیپلوم آف ایسوسیٹ انجینرنگ ڈی اے ای میٹرک ٹیک ڈی کام اور وکیشنل کے تمام طلبہ کے سلانہ انتہانات کو منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان تمام طلبہ کو بھی میٹرک والے فارمولے کے تحت اگلی کلاسز میں پرموٹ کر دیا جائے گا یہ فیصلہ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے آفس میں منقدہ اجلاس میں کیا گیا جس میں ٹیوٹا چیئرمن جناب علی سلمان صدیقی چیئرمن پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن جناب نظر نے عزیز صاحب اور سیکرٹری بورڈ شامل رہے اجلاس کی صدارت سبائی وزیر سنت و تجارت جناب میاں اسلم اقبال صاحب نے کی سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال پنجاب فنی تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے تمام امتحانات کرونا وبا کے وجہ سے منصوب کر دیے گئے ہیں ڈی اے ای ڈی کام میٹرک ٹیک اور وکیشنل کے کل ایک لاکہ ستتر ہزار سے زائے طلبہ نے اس سال امتحان میں حصہ لینا تھا جس میں سے ایک لاکہ تیس ہزار طلبہ کو نہ صرف پرموٹ کر دیا جائے گا بلکہ انہیں ایک اور خوشکبری دی گئی کہ انہیں اس سال امتحانی فیز کی مد میں چالیس فیصد رائط بھی دی گئی ہے طلبہ کی اگلی کلاسز میں جو پرموشن ہے اس کا فارمولہ لگ وگ وہی ہوگا جو کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنس کے لیے اپنایا گیا ہے ان کلاسز کے وہ طلبہ و طلبات جو پچھلے چالیس فیصد سے زائد مزامین میں فیل ہو چکے ہوں گے انہیں سپیشل امتحان مکمل فیصد کے ساتھ دینا ہوگا اب سٹوڈنس کی دو کٹیگریز ہوگی ایک وہ جن کی جو فیلنگ پرسنٹیج ہے وہ چالیس فیصد سے کم ہیں ان سب کو تو پرموٹ کر دیا جائے گا اور جن کے فیلنگ مزامین جس کی پرسنٹیج چالیس فیصد سے زیادہ ہے ان کو مکمل فیصد کے ساتھ دوبارہ سپیشل امتحان دینا پڑے گا سپیشل امتحان گولڈن چانس اور سپلیمنٹری اگزام کے بارے میں علیہ السلمان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے لیے وفاقی حکومت کے نوٹفیکشن کا انتظار کر رہے ہیں وفاقی جانب سے نوٹفیکشن کے بعد پی بی ٹی ای بی اپنا نوٹفیکشن فوراں جاری کرے گی جس میں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے واضح کیا جائے گا چیئرمنٹ ٹیوٹا جناب علی سلمان صدیقی صاحب نے میاں اسلم اقبال صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے طلبہ کی پرموشن کے ساتھ ساتھ امتحانی فیس میں بھی چالنس ویسر رائط کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے طلبہ کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب کو یہ خوشیاں مبارک ہوں چھوٹیاں منائیں گر رہیں اور محفوظ رہیں تو سٹوڈنٹس فیزکس کو سمجھنے کے لیے اور طلبہ کے لیے ایڈوکیشنل نیوز کے بارے میں اگاہی رکھنے کے لیے ہمارے ایڈوکیشنل چینل فیزکس سسان کو سبسکرائب کیجئے تو ڈیئر سٹوڈنٹس فیزکس کی لرننگ کے ساتھ تمام ایڈوکیشنل نیوز سے بھی باقبر رہنے کے لیے ہمارے ایڈوکیشنل اور انفارمیشنل چینل فیزکس سسان کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ